اسلام علیکم ناظرین میں یاسر اتخار آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے شو فیس ٹو فیس میں سیدھی بات حکمت کے ساتھ جہاں ہم بات کر رہے ہیں آج کے اس اپیسوڈ میں پاپولیشن یعنی کے بڑھتی ہوئی آبادی پر اور زیر صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں زیر صاحب بہت بہت خیر مقدم ہے آپ کا السلام علیکم رحمت اللہ ناظرین ہم زیر صاحب سے بات کر رہے تھے پچھلے اپیسوڈ میں جہاں پر پچھلے اپیسوڈ کو میں نے ختم کیا تھا وہاں پر ایک بہت ہی انٹریسٹنگ سی بات تھی کہ ایک پوری کانسپریسی ہے اس کے تحت پاپولیشن کو نہ بڑھنے دینا آئی جانتے ہیں زیر صاحب سے کہ کیا ہے وہ کانسپریسی جس طرح سے ٹرینڈز ہیں یہ ساری کانٹریس جو ایک زمانے میں تو انہوں نے حکومت کی ورلڈ کے الگ لگ حصوں میں پھر بعد میں اپنی یوروپ میں سمٹیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سارے ایمپیریلسٹک ایمبیشنز رہے کئی کانٹریس کے لیکن یہ کانٹریس کا ایک انٹرنسک پراؤبلم آگیا ہے ان کا پراؤبلم یہ ہے کہ ان کے سوشل سٹرکچر کی وجہ سے جو ان کے اندر ویلیو سسٹم ہے جس کا انیلیسز ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں کیا تھا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر جو ہجاب کے تعلق سے اپسینٹی کا کلچر ہے ایکسپوزر کا کلچر ہے انٹرمنگلنگ کا کلچر ہے اس کے آوٹپوٹس کیا کیا ہیں میں ذرا ایک ریکیپ کرا رہا ہوں وہ چیز اس کے آوٹپوٹس یہ ہے کہ کس طرح سے ان کی پاپیلیشن تقریباً آدھی آج آؤٹ آف میریج باون ہو رہی ہے نیچرل آؤٹکم تھا کہ ان کی پاپیلیشن ڈیکلائن پر آنی تھی اور آئی ظاہر سی بات ہے اگر آپ عورتوں کو ورک پلیسز میں بھیجوں گے انہیں کام بھی کرنے کہوں گے اور کام بھی کر رہی ہیں وہ اور ساتھ میں کہوں گے کہ پریگننٹ بھی ہونا ہے ڈیلیوری بھی سمبالنی ہے بچوں کی پروریش بھی کرنی ہے یہ ساری رسپونسبلیٹیز بھی سمبالنی ہے it's not going to happen تو ان کی پاپیلیشن on a decline آ چکی ہے disbalance ہو گئی ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ ساری فیملی پلاننگ کیمپینز اپنی کنٹریز میں اس طرح سے نہیں پروموٹ کی جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز اور ڈیولپنگ کنٹریز میں پروموٹ کرتے ہیں وہ جس طرح سے وہ آگے بڑھاتے ہیں اس طرح سے ان کی کنٹریز میں نہیں ہوتی ان کی کنٹریز میں on the contrary کسی کے اگر بچے زیادہ ہو تو اسے ٹیکس بینیفٹس ملتے ہیں یعنی اگر آپ کے اور بچے ہوں گے تو آپ کو اور ٹیکس بینیفٹس ملے گا یہ ٹیکس بینیفٹس کا سٹرکچر رکھا گیا تاکہ لوگوں کے لئے انڈریکٹ انکاریجمنٹ ہو جس کے ذریعے وہ اور بچوں کو پیدا کریں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا آؤٹکم یہ ہے کہ وہ کنٹریز in spite of immigration وہ کنٹریز کے اندر immigration جو بڑھا اور جو immigrant population بڑھ رہی ہے وہ immigrant population کے بڑھنے کے باوجود جو overall جو پکچر ہے وہ یہی دکھ رہا ہے کہ ان کی خود کی original populations کم ہو رہی ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ in comparison جو rest of the world ہے جو developing countries ہیں ان کی جو strong growth ہے اور جو ثابت ہو گیا ابھی یہ بات اگر ہم آج سے 10-15 سال پہلے بات کر رہے ہوتے تو کسی کو یہ بات سمجھنا شاید دکت ہو سکتی تھی لیکن ابھی کیوں دکت ہو مجھے نہیں پتا کیونکہ ابھی تو یہ بات internationally ثابت ہو چکی ہے کہ India اور China emerging superpowers جو بن رہے ہیں world کے وہ اپنی population کی strength پر بن رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو ایک obvious بات دکھ رہی ہے اب کیسے ان کو control میں لائے جائے کیسے یہ ساری countries ان سے اور آگے اگر بہت زیادہ بڑھ گئے اگر نمک کے برابر کوئی باقی رہتا ہے تو ان کی کیا حصے دنیا میں بچے گی تو یہ ایک indirect چیز ہے جو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے لیکن مجھے یہ بات اس لئے سرپرائزنگ لگتی ہے کہ کیوں countries اتنی سمپل سی بات نہیں سمجھ سکتی جگہ کی پرابلم نہیں ہے بھئی انڈیا کی پرپلیشن نہیں اگر پوری دنیا کی پرپلیشن ہمارے ایک سٹیٹ میں بستی تو بھی کوئی جگہ کی پرابلم نہیں ہے تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کیوں اتنی کومنسی باتیں ہیں دوسرے لوگ ایسا تو ہے نہیں کہ یہ بات سمجھ نہیں سکتے ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں دنیا بھر کی ریسرچیں کر رہے تو ان کو بھی یہ بات پتا ہی ہوگی تو اس کے اندر کئی ویسٹڈ انٹریس ہوتے ہیں کئی سارے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے پرسنل بینیفٹس کے لیے لوگوں کے بڑے بینیفٹس کو بیش دیتے ہیں کئی ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں یہ ایک بڑی وجہ ہمیں دکھ رہی ہے سیکنڈ وجہ جو ہم نے آپسین کلچر کا انیلیسس کیا کہ جو آپسینٹی کا کلچر ہے وہ آپسینٹی کا کلچر میں کتنے سارے پرابلمز ہیں اب وہ کلچر وہاں سے ایکسپورٹ ہوا ہے وہ ان کنٹریز میں بگ ٹائم ایمپورٹ ہو رہا ہے جو آپسینٹی کا کلچر ہے جس کے اندر عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو ایک رائٹ ہے کہ آپ جا کے اپنے آپ کو ایکسپورٹ کرو یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس کے اندر کیا کیا اس کے انڈ ریزلٹ پیدا ہوں گے جو ان کی کنٹریز میں دیکھ چکے ہیں یہ چیز ساتھ میں اسی کمپین میں نہیں ہوتی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپسینٹی کا کلچر جو آیا ہے وہ کلچر کو سپریڈ ہونے سے روکنے والی کونسی چیز ہے بچے کا جیسے مان لیجے کہ اگر کسی کو زنا کرنا ہے غلط چیز کرنی ہے تو وہ کونسی چیز ہے جو اس کے لئے سب سے بڑا پرابلم بن سکتا ہے وہ یہ کہ بچہ ہو گیا تو تو یہ بچے کا پرابلم وہاں تو ویسٹ کی پوزیشن تو ہم نے دیکھا ہے کہ almost 50% population out of marriage born ہو رہی ہے لیکن یہ یہاں پر پھر بھی آج پرابلم سمجھایاتا ہے تو یہ جو پرابلم سمجھایاتا ہے اس کے اندر کونسا طریقہ تھا جو اسے unlock کر سکتا تھا وہ چیز تھی birth control اور birth control methods کے ذریعے یہ چیز unlock ہو سکتی یہ الگ بات ہے کہ سارے کے سارے birth control methods کہ ہم evaluation لیں گے کہ اس کی حیثیت کیا ہے سارے کے سارے birth control methods ان کی وجہ سے کتنے سارے medical problems create ہو رہے ہیں اور جسے publicize پھر سے نہیں کیا جا رہا ہے تو ہم وہ دیکھیں گے بہت detail میں اس میں دو چیزیں خاص ہیں کچھ تو temporary چیزیں ہیں کچھ ایسی ہیں جو permanent چیزیں ہیں تو میرے خیال سے سب سے پہلے میں ان temporary چیزوں کے بارے میں جاننا چاہوں گا جیسے pills ہیں عام طور پر لی جاتی ہیں birth control کے لیے تو کیا انہیں لینا صحیح ہے دیکھیں یہ جو سارے temporary اور permanent methods ہیں اور یہ ساروں کو اگر ہم evaluate کرتے ہیں اور سب سے popular اور سب سے common بلکہ یہ جو unlock کرنے والی چیز زنا کے door کو unlock کرنے والی ایک چیز تھی birth control pills جسے بہت بڑے طور پر publicize کیا گیا ہے کہ یہ ایک چیز ہے جو freedom دے رہی ہے عورتوں کو لیکن اس کی حقیقت کیا ہے World Health Organization کی report ہے on causes of cancer اس کے اندر انہوں نے کئی ایسی چیزیں ہیں جن کو grades دیے grade 1, 2, 3 اور 4 carcinogen carcinogen وہ چیز ہے جس سے cancer cause ہوتا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ سارے کے سارے جتنے بھی oral contraceptives ہیں یہ سب کے سب grade 1 carcinogen ہیں یعنی سب سے dangerous cancer causing substances اور ثابت ہو چکا ہے reports موجود ہے کہ جو breast cancer ہوتا ہے عورتوں میں جو آج عورتوں میں cancer جب ہوتا ہے تو سب سے dangerous کونسا cancer ہے سب سے common کونسا ہے تو breast cancer کے اندر 44% chances بڑھ جاتے ہیں یہ oral contraceptives کی وجہ سے 44% chances بڑھ جاتے ہیں breast cancer کے جو آپ دیکھیں گے breast cancer کے تعلق سے common بات ہے کہ یہ developed countries میں اس کا incidence زیادہ ہے as compared to undeveloped countries یہاں تک آکھے eastern afrika کا دیکھیں گے کہ ہر ایک لاکھ میں سے انیس عورتوں کو ہو رہا ہے تو وہی چیز ویسٹ میں 89 کو ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پر oral contraceptives کا consumption زیادہ ہے یہ دستان میں بھی کافی ہاں اندیا میں بھی آگیا ہے یہ کلچر یہاں پر بھی کامن ہو رہا ہے تو یہ اس کا ایک side effect ہے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں cervical cancer امریکہ میں among the top most dangerous cancers جو عورتوں کو ہوتے ہیں وہ ہے cervical cancer cervical cancer بہت بڑھا chances بڑھ جاتے ہیں ڈیو to oral contraceptives oral contraceptives کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو depression کا problem بڑھ جاتا ہے اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ weight gain problem آج جاتا ہے migraine کا problem ہونے لگتا ہے اور اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی oral contraceptives کو لیڈی لے رہی ہے اور اگر وہ بند کر دے اس کے بعد بھی اسے fertile ہونے میں یعنی پھر سے وہ بچے جنم دے سکے وہ ہونے میں کئی بار اکات سال لگ جاتا ہے تو یہ سارے سارے side effects جو اس کی وجہ سے ہوتے ہیں جس most significant and most dangerous ہم دیکھ رہے ہیں جو cancer causes ان پلز کے تعلق سے اسلام کی رولنگ کی ہے دیکھئے اسلام نے تو یہ سکھا ہے کہ فیملی پلاننگ میں اللہ سب سے بیس پلانر ہے اللہ سے بہتر پلاننگ تو ہم کر نہیں سکتے ہیں اللہ تعالی اولاد دیتا ہے تو اللہ تعالی ان کے رزق کا انتظام بھی کرتا ہے اور قرآن کے آیت ہے سورہ ہوت کی سورہ گیارہ آیت نمبر چھے کوئی بھی جاندار نہیں زمین پر لیکن اس کا رزق اللہ پر ہے اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے سورہ سورہ سترہ آیت نمبر تھٹی ون اپنی اولاد کا قتل مت کرو رزق کی کمی کے ڈر سے اللہ نے کھانا آخر میں جب فیمیلی میں ہوتا ہے کھا کتنا لے گا اس کی تربیت میں ایسا ہوتا ہے جب زیادہ بچے ہوتے ہیں تو بڑے بچے کو دیکھ کر چھوٹا automatically کئی ساری چیزیں سیکھ لیتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ایک نیچرل میتھرڈ جس کے کہتے ہیں نیچرل فیمیلی پلاننگ نیچرل فیمیلی پلاننگ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی جو ڈیٹس ہوتی ہے جس کے اندر فرٹیلیٹی کے چانس کم ہوتے مختصر اگر وہ observe کیا جائے تو فرٹیلیٹی کم منٹین رکھ کے یہ سارے ہامفل میتھرڈ سے بچتے ہوئے ایک انسان کر سکتا ہے جیسے ورلڈ ہیلت اگر اگر سکتا جس اندر انہوں نے 20,000 انڈیان عورتوں کو سیلیک کر کے انہوں نے یہ نیف پی ٹرائ کیا اور پایا کہ اندر انٹین پرگنسی صرف 0.2% فر اگر کوئی عورت پہنچنے کے بعد بچے پیدا نہیں کر سکتی جیسے مثال کے طور پر آج انڈیا میں عورتوں کو منوپوز آیاتا ہے منوپوز کے بچے نہیں پیدا ہو سکتے اسی طرح کچھ چیزیں ہوتی جو نیچرل جیسے مثال کے طور پر کوئی مدر ہے جو بریس فید کر رہی ہے بچوں کو دلیوری کے بعد کے پیرید میں جب فید کر رہی تب ایک نیچرل چیز ہوتی جس کے اندر بچے چانسز کم ہوتے ہیں انفرٹلیٹی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر یہ پیلز یوز کرتا ہے تو پیلز کے تعلق سے یہ بات ہمیں ملتی ہے لیکن پیلز کا تم پر حق ہے ہمارے باڈی کا ہم پر حق ہے مطلب یہ باڈی اللہ کی امانت ہے اس کو سنبھالنا ہماری ذمہ داری ہے اس کے لئے کوئی بھی ایسا کام جو ہم فل ہو ہو سکتا ہے وہ کرنا سکتا ہے آگے اور بات کریں گے بہت ساری ایسے طریقے ہیں میں نے کہا ابھی تو بچے ہوئے ہیں اس کے علاوہ پرمنٹ کون سے طریقے ہیں ان کی کیا نقصانات ہیں تھوڑی دیر ہم بات کریں گے فلال وقفے کا دیکھتے رہیے فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ اسلام علیکم ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے جی ازیس صاحب ہم بات کر رہے تھے پلز کی جس پر آپ نے اسلام کی رولنگ بتائی کہ یہ کتنا نقصاندے چیز ہے دوسرا ایک جو بہت عام فہم طریقہ ہے اور جس کو میرے خاصے لوگ ایسا کہتے ہیں اس کے کوئی سائٹ فیک بھی نہیں ہے وہ ہے کونڈوم اس کے بارے میں کیا کہنا ہے دیکھیں کونڈوم کے میں بھی یہ چیز ہوتی تھی عزل جسے کہتے ہیں اور صحابہ نے یہ سوال پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس طرح سے کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ نے منع نہیں کیا صحیح مسلم کی حدیث ہے اگر وہ غلط ہوتا حرام ہوتا تو منع کرنا لازم اور ضروری ایک بہت حکمت کی بات اور ایک اور حدیث ہے جس کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذَلِكَ الْوَادُ الْخَفِی یہ ایک سیکرٹ طریقہ ہے اور یہ حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح مسلم میں تو اس سے علماء نے کہا کہ یہ کوئی بہت پریفرابل چیز ہے وہ آئے گی تو کانڈم کا تعلق سے جو سوال ہے وہ عزل سے قیاس علماء نے استعلال کیا ہے کہ یہ ایک سمیلر چیز ہو جاتی ہے اس کے اندر بھی فائنلی سپرمز کو رکا آ رہا ہے تاکہ وہ جا کے فرٹلائز نہ کرے ایگ کو اوہم کو تو ہم یہ دیکھ صحیح طریقہ نہیں اگر مثال کے طور پر کوئٹس انٹرپٹس یا عزل کے بارے میں بھی دیکھیں تو اس کے اندر بھی سائنس ہمیں بتاتا ہے کہ ایجیکلیشن جو ہوتا ہے اس میں دس کروڑ سے اسی کروڑ سپرمز ہوتے ہیں اور یہ دس کروڑ سے اسی کروڑ سپرمز میں اگر اگ بھی جا کر وہ اگ سے مل جاتا ہے تو فرٹیلیزیشن ہو جائے گا اب یہ چیز کی پوسیبلیٹی بہت زیادہ ہے یہاں تک جسے ایرابک زبان میں مزی کہتے ہیں جسے انگلیش میں پری کم یا پری جاکولیٹ کہا جاتا ہے تو اس کے اندر بھی سپرمز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے فرٹیلیزیشن ٹک پلیس ہو سکتا ہے تو کچھ ایک لیمیٹی دائرے میں جب ہم جائز ریلیشنشپ کی بات کر رہے ہیں ہزبن وائف کی بات کر رہے ہیں ایک ٹیمپراری میتھرڈ میں اس کی گنجائش ہے شریعت میں لیکن پریفرابل نہیں ہے اور صحیح بات یہ ہے جیسے مان لیجے کہ کوئی وائف ہے جس کی طبیعت خراب ہو جو نیکس ڈیلیوری نہیں سنبھال سکتی ہے یا کسی اور جو محدود دائرے میں جو لیمیٹیشن ہیں اس کے اندر اس کی کچھ گنجائش ہمیں مل رہی ہے شریعت میں اب بات کرتے ہیں ہم اس سے آگے بڑھتے پرمننٹ جو طریقے ہیں ان میں ایک جو سب سے عام فہم طریقہ یہ ہے کہ آپریشن کرا کے اس کو پرمننٹ ختم ہی کر دیا جائے تو یہ کس حد تک جائز ہے مطلب اجازت ہے اسلام اور کتنا یہ نقصان دے ہے دیکھیں ٹیمپراری میتھرڈز میں کچھ بچے ہیں جو آگے شاید کور کر سکتے ہیں لیکن پرمننٹ میتھرڈز کی جب بات ہم کر رہے ہیں تو پرمننٹ میتھرڈز میں ہم یہ دیکھتے ہیں جو جسے کہتے ہیں جو جو فیلوپین ٹیوبز ہے جو ایگ کو لے جاتی ہیں وہ اسے کٹ کر دیا جاتا ہے اور کٹ کر کے کئی بار اسے نوٹ مارا جاتا ہے کئی بار نوٹ کھل بھی جاتی ہے تو یہ سوال یہ ہے کہ یہ میتھرڈ کیسا ہے اسلام نے اس چیز کو ٹوٹلی حرام کیا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں قرآن و حدیث میں بہت ساری ایسی دلائل ہے جس کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے جو اللہ تعالی نے فطرت اور نیچر بنایا اسے چینج کرنے سے اللہ نے منع کیا جو بنایا اللہ نے اس کے اندر بہت بڑا وزیڈم ہوتا ہے جب کبھی انسان اگر یہ نیچر کو بدلنی کی کوشش کرے گا وہ ایک بہت بڑے پرابلم میں ہی جائے گا یہی بات اسلام نے سکھایا ہے اور یہی چیز کے وجہ سے یہ کلیر کٹ حرام ہے اور ہم دیکھتا ہیں کہ آج ایسی ریسرچ ہے اگر آپ میں سے کوئی بھی دیکھنا چاہتا ہے تو سرپ انٹرنیٹ پر جا کر پی ٹی 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 پوسٹ ٹیوبل لگیشن سنڈرم پوسٹ ٹیوبل لگیشن سنڈرم کیا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر ٹیوبل لگیشن کے بعد اب وہ سسٹم تو بدل دیا لیکن اس کے وجہ سے ہارمونل چینجز پیدا ہونے لگتے ہیں اور جس کے اثرات اس کے دیلی لائف پر اس طرح سے آتے اس کے ذہن و دماغ پر اس عورت کے بیہیویر پہ آتے ہیں یہاں تک کہ پوری کمیونٹیز ہے عورتوں کی ویسٹ میں جنہوں نے اس چیز کو شیئر کر کے انہوں نے جا کر اپنے ٹیوبل لگیشن کو ریورس کیا یعنی جو ٹیوبل لگیشن جو کٹ کر دیا تھا جو کئی بار کامیاب ہوتا کامیاب نہیں بھی ہوتا کئی بار تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بیماری نہیں یہ ایک توٹلی حامل ویسٹرپ کنڈیشن ہے اور وہ جو عورتوں کے ہزبنز ہیں ان کی زندگیاں تو ایک الگ بات ہے کیسے ان کا بیہیویر ہوگا کیسے ان کی وائیف کے آپریشن کے باد احساس بھی نہیں اس چیز کا تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے جو دنیا میں ثابت ہو چکا ہے جو میں ریپورٹ کی بات کر رہا ہوں یہ ویسٹرن ویمن ہے جو اسے کر رہی ہیں زی صاحب ہم نے temporary کی بات کی پرمننٹ کی بات کی لیکن کچھ چیز ایسی ہیں جو temporary اور permanent کے ذرا سا بیچ میں ہیں جیسے ایک شورٹ جسے جو تین مہینے کے انجیکشن وغیرے لگتے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہیں دیکھیں جو شورٹ جو انجیکشن لگتے ہیں پھر سے اس میں بھی بہت بڑے ہیلتھ ہزار ہے یہاں تک کہ اسٹیبلش ریپورٹ ہے جو ثابت کرتی ہے کہ جو شورٹ جس میڈیکل ٹرم ہے ڈیپو پرویرا اس کی وجہ سے کئی سارے قوم آف کینسر ہوتے ہیں بریس کینسر کے چانسز 190% بڑے آتے ہیں ریپورٹ ہے پل سے بڑے رہے تھے اور یہ ایک نیچنل سسٹر میں دیکھی کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک عورت کو بچہ پیدا ہوتا ہے ہر بچہ جب اسے پیدا ہوتا ہے جب اس بچوں کو روکنے چیزیں کرتی ہیں تو جیسے پل سے ہم نے دیکھا 44% چانسز بریس کی بڑے آتے ہیں یہ انجیکشن جو 3 منز کا سنگل انجیکشن لے لیلو 3 منز کی فرصت ہے لیکن اس سے بریس کی چانسز 190% بڑھتے ہیں لیکن سب سے significantly cervical cancer کی چانسز 430% بڑھے آتے اسی تعلق سے ایک اور بات ہم دیکھتے ہیں کہ اس انجیکشن کی ویجائے سے اور پرولم کیا ہوتا ہے بون ڈنسیٹی کا پرولم آجاتا بون کئی پرولم ہوتے جسے مثال کے طور پر ہم نے پلز کے کیس میں ایک اور چیز دیکھیں کہ پلز کے کیس میں ہارٹ کی ڈیزیزز کامن ہو جاتے ہیں وہ عورتیں جو پلز لیتی ان کے اندر ہارٹ کی ڈیزیزز اسی طرح یہاں پر بھی کولیسٹرول کا پرولم خراب ہو رہا اور آئیو ڈی یا اس کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوپ بھی کہتے ہیں ان سے کئی لوگ یہ ایک ڈیوائیس ہے جو انسرٹ کیا جاتا ہے اس کے تعلق سے یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس کے اندر کیا کیا پرولم سب سے پہلے یہ کانٹر سپشن نہیں ہے کانٹر کنسپشن ہے یعنی کیا اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو فرٹیلائز ایگ یعنی مثال کے طور پر سپرم اور ایگ مل چکے ہیں فرٹیلائز ہو چکے ہیں بچہ پرم ہونے کا جو پہلی بنیاد ہے وہ بن چکی ہے وہ بن نے کے بعد اس کو ڈسٹرپ کرتا ہے یعنی کہ یہ ایک early abortion ہے یہ فرٹیلائز ہونے سے روک نہیں رہا ہے بلکہ ہونے کے بعد abort کر رہا ہے early abortion کر رہا ہے تو یہ اس کے تعلق سے سب سے پہلی حقیقت اس کے اندر بہت سارے medical problems ہے number one ایک بہت بڑا problem جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے infections اور جسے abscess جسے ایکٹوپک پریگننسی کہتے ہیں جس کے اندر فیلوپین ٹیوب کے اندر ہی پریگننسی ہو جائے اور جو امریکا جیسی ایک developed country کے اندر بھی جو ڈیلیوری کے دوران سب سے زیادہ جو عورتیں مرتی ہے وہ ایکٹوپک پریگننسی کے دوران تو ایکٹوپک پریگنسی کے چانسز اس کی وجہ سے بہت بڑے آتے اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے دوسرے associated problems ہے جیسے cramps back ایک اور اسی طرح relations کے دوران درد ہونا منسٹرل سائیکل میں اور زیادہ درد اور پریشانی ہونا یہاں تک آکے فائنلی infertility بھی اس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ why to go in for this war with nature جو اللہ نے بنایا اس سے ہم کیوں اس کے خلاف جانا چاہتے ہیں جی بالکل درست فرمایا نیچر سے war کرنا یا قدرس جنگ بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اس کے اثرات ناظرین ہم نے اس ٹاپک پر دونوں اپیسوڈ یہ بھی بات کی کہ جو طریقے استعمال کی جاتے ہیں وہ کتنے زیادہ خطرناک ہیں کتنے زیادہ dangerous ہو سکتے ہیں ہیلتھ کے لئے ناظرین اس اپیسوڈ کو یہی پر ختم کرتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں ایک نیا موضوع لے کر ہم حاضر ہوں گے دیکھنا نہ بولے ہمارا اگلے اپیسوڈ فیس ٹو فیس موسیقی موسیقی